السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو منموز بلوک ایسے آپ لوگ امید ہے سب اچھی ہوں گے میری دعا ہے آپ لوگ ہمیشہ کچھ رہے بادریں مسکلاتے رہے اچھا جی ہم لوگ پاہن نکلے تھے ہزبن کے شوز لینے تھے بس جو ہے نا ہمیں ایک آوٹلٹ کا پتہ تھا وہاں پہ ہم لوگ گئے ہیں اور پہلے ہم لوگ گئے ہیں اور پہلے ہم لوگ زبردست شوز تھے پہلے تو مجھے یقین نہیں آرہا تھا موسیقی 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 یہ دیکھیں لیڈی شوز بھی تھے ہر طرح کے شوز تھے سٹڈز والے اس کے علاوہ اوپن شوز تھے لونگ شوز تھے اوپن چپل وغیرہ بھی تھیں اس کے علاوہ بچوں کے بہت زیادہ شوز تھے اتنی زبردست ورائیٹی تھی لیڈر کی پیور لیڈر میں شوز ہوتے ہیں وہ تھے امپورٹنٹ شوز بہت زبردست تھے اور ابھی میں بھی شاید گرمی کی وجہ سے کیمرہ بھی اکثر جواب دے جاتا ہے تو اس طرح سے ریزلٹ نہیں آرہا مگر بہت ہی زبردست شوز تھے بہت زبردست دل خوش ہو گیا شوز دیکھ کے تو گرمیوں میں ویسے بھی شوز پہنے جاتے ہیں کیونکہ پاؤں وغیرہ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے اس وجہ سے میں تو لازمی پریفر کرتی ہوں شوز کو پھر ہم ایک جگہ آگئے تھے رستے میں ہم آرہے تھے تو ہمیں اتنا پتھانوں کی مارکر مل گئی تھی جہاں امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو باہر سے امپورٹ ہو کے آتی ہیں تو ان کے پاس بہت اچھی بیگز کی ورائیٹی بہت اچھی تھی یہ نہیں کہ پرانے ان کے پاس بیگز تھے بہت زبردست ایلوی کا چیریز کا ہر طرح کی ان کے پاس برینڈ پڑے ہوئے تھے تو یہ وائٹ بیگ بھی بڑا زبردست تھا اور رینج بھی ان کی نارمال ہوتی ہے یہ میں نے کینڈی کا جو ہے نا بیگ پکڑا ہوا تھا بہت زبردست ہے ان کے پاس شوز کی ورائیٹی بھی بہت زبردست تھی یعنی کہ پرانے شوز تھے سارے اس میں سے نئے شوز بھی تھے اور بہت زبردست کیجول اگر آپ گھر میں پہننے کے لیے شوز لینا چاہتے ہیں تو بہت زبردست شوز تھے یہاں سے بھی لوگ لے کے جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے بہت زبردست شوز تھے نیو برائیٹی بھی ان کے پاس آتی رہتی ہے اور بہت زبردست ان کے میں دیکھ رہی تھی شوو کلیکشن بہت زبردست تھی ان کی بھی تو بس ہی ہم لوگوں نے اپنے نے ہزبن نے شوز لی اور ایک شوز میں نے یہ ٹرائی کیا فٹنگ بھی اچھی تھی شوز کی بٹ میں نے لیا نہیں سائز کا پرابلم تھا ڈسٹنگ کر رہی تھی میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریویو بھی شیئر کر لوں یہ ہیون ڈن ڈیو کی جو ہے نا وائٹننگ کریم ہے نریشنگ ریپیئر ہے بہت ہی زبردست یہ کریم ہے ملکی جو ہے نا اسینشل ہے اور اتنی لائٹ اتنی سموثلی یہ ابزور ہوتی ہے نا سکین میں کہ آپ کی سوچ ہوگی بہت ہی زبردست اور جو ہے نا مسٹرائزنگ ہے ایکسٹریکٹ جو ہے نا کام دیتی ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ آپ کی سکین کو جو ہے نا لونگ لاسٹنگ تک جو ہے نا منٹین رکھتی ہے مسٹرائزنگ آپ کی جو ہے نا فیس کا اس کے علاوہ آپ کے فیس کو بہت زیادہ جو ہے نا آہ 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 یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اکثر ہم لوگ کریم یوز کرتے ہیں تو جو ہے نا جیسے چھوڑ دیں تو اس کے بعد نا سکین وہیں پہ یہ آ جاتی ہے مگر یہ کریم میرا سیکنڈ والی یوز کر رہی ہوں اور اس کریم کے ساتھ ایسا ہے کہ اگر آپ یوز کرنا چھوڑ بھی دیتے ہیں نا آپ کی سکین ٹون بلکل بھی چینج نہیں ہوتی بلکہ اچھے سے رپیئر ہوتی ہے اور بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے اس کا جو ہے نا میں یوز کر رہی ہوں میں نے ایک پوری جو ہے نا آہ یہ آہ ایک کریم یوز کر لی تھی اس کے بعد میں یہ سیکنڈ والی لے کے آئی ہوں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ریویو کرنا بنتا ہے اور یہ بہت زبردست اور آج کل کے مطلب گرمیوں کا جیسے آگے گرمیوں کا موسم آ رہا اس کے لیے بیسٹ ہے اور سب سے اچھی بات اگر آپ کے پاس سن بلوک آپ یوز نہیں کرتے ہیں تو یہ ایزا سن بلوک بھی جو ہے نا ایزا سن بلوک کی جگہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست کریم ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے جب آپ یہ پرچیز کریں گے اور آپ لوگوں کو خود اس کا ریزرٹ ملے گا بہت زبردست کریم ہے اس کے علاوہ میں جو ہے نا ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنا ڈسٹنگ کر رہی تھی پتہ نہیں سمجھ سے باہر مٹی اتنی زیادہ اوپر سے گلیاں اس کی وجہ سے اتنی مٹی آتی ہے بہت زیادہ مٹی آتی ہے سمجھ سے باہر اس کے علاوہ میں آج کل یہ الوی ویلی کا جو ہے نا یہ فروٹ لپ بام یوز کر رہی ہوں یہ کافی فلیور ہے بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے اس سے جو ہے نا بڑے اچھے سموتلی لپس ہو جاتے ہیں آپ کو کسی قسم کی جو ہے نا لپ بام لگانے کی ضرورت نہیں پرتی بہت زبردست ہے اور بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں یہ میں پرسنلی طور پر یوز کر رہی ہوں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کا ریویو کر دیتی ہوں بہت زبردست ہے اور اس کے علاوہ یہ میں وارٹر میلن کا فروٹ جو ہے نا لپ بام ہے وارٹر میلن کا یہ لپ بام نہیں ایسا سکرپ میں یوز کرتی ہوں سکرپ کی طرح ہی ہے اس میں بریگ بریس کے چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا زہریں ہیں جو کہ آپ کے لپس کو آپ اچھے سے جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا مساج کر سکتے اور بہت زبردست ہے یہ میں کافی دیر سے یوز کر رہی ہوں اور اس کا بہت زبردست ریزلٹ ہے یہ دیکھیں میری اچھی سی ڈسٹنگ ہو گئی ہے اتنے اچھے طریقے سے یہ ساف ہو گیا ذرا بھی مٹی نہیں رہی بہت اچھا لگتا ہے جب ہر چیز ساف ہو کر اس طرح سے ہو جاتی ہے نا بہت اچھے سے میں نے ہر چیز کی ڈسٹنگ کر لی اور اب آ گئی ہے باری جو ہے یہ پردے وغیرہ واش کیے تھے تو میں نے کہا اس کو پریس کر کے جو ہے نا سنڈے والے دن اس کو بھی سارے کرٹنز وغیرہ بھی جو ہے نا یہ بھی لگاؤں گی یہ میں نے اچھے سے واش کر لیے تھے تو بس اب پیچھے عید کے دینی کتنے رہ گئے ہیں اور ویسے بھی جو آپ پہ جاؤ پھر آہستہ اس طرح نا میں اپنے کام سارے اس طرح سے وائنڈ اپ کر لیتی ہوں بہت زیادہ جو ہے نا پرابلم نہیں ہوتی کٹھے نہیں ہوتے کام نا آہستہ اس طرح منیج کر لیو نا تو پھر ایزی ہو جاتا ہے کرنا تو انسان ہے خودی ہے تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے کہ لٹکا لو کام کو اور اب جو ہے اب یہ سارے کام ہو گئے ہیں گھر وغیرہ کی صفائی وغیرہ سارے اچھے سے کر لی میں نے کلیننگ بھی بہت اچھے سے ہو گئی اور اس کے علاوہ ڈسٹنگ بھی ہو گئی اور میں نے موپ وغیرہ بھی لگا لی تھی آفیس سے آتے ہی سہا ساتھ میں کھانا بنا رہی تھی سہا ساتھ برطن وغیرہ بھی اچھے سے ووش ہو گئے تھے تو میں نے کہا اب جو ہے اب میں گرمیوں وغیرہ کے جو ہے نا یہ برطن وغیرہ میں نے ووش کر دیتے مہنگا جب تک کپڑے وغیرہ پریس کر کے رکھ دیئے تھے اور اب سوچ رہی ہوں گرمیوں کے کپڑے جو ہے نا نکال لوں سردیوں کے سارے رکھ دوں تو سمجھ ہی نہیں آرہا کہاں سے شروع کروں کہاں سے جو ہے نا سمجھ سے باہر ہے ابھی ایک دو گھنٹے لگ جائیں گے مگر کرنا تو ہے مگر یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو ہے نا میرے روم میں ہی مطلب جو ہے نا اس طرح سٹینڈ والی جو علماری ہے نا اس میں ہی سارے گرمیوں کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں کچھ ادھر اٹیچی میں رکھے ہوتے ہیں وہ جو دیوان کے ادھر والی سائر پہ ہے وہ نکال لوں گی ساتھ ساتھ جو نئے کپڑے ہیں وہ اس میں رکھ دے تو باقی سارے جو ہے نا آپ سمجھ دوں گی اچھا جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی ہیٹ کریں تاکہ میری آن فیوچر ویڈیو آپ کو ایزیلی مل سکے اوکے اپنا رکھے گا خیال بہت زیادہ اوکے جی اللہ حافظ